بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں آج جو ہے بہت دیر بعد ویلوگ بنا رہی ہوں اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن ہے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو مین آج ریزن ہے اس ویلوگ کی وہ ہے ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں وہ اناؤنسمنٹ بھی میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں اور کچھ باتیں بھی آپ سے ہو جائیں بڑے خاص باتیں ہیں اصلا میں یہ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا میں نے سوچا تھا کہ جو کام میں ابھی اناؤنسمنٹ کرنے والی ہوں اناؤنس کرنے والی ہوں وہ کام میں سٹارٹ سے ہی اس چینل پر کرنا چاہتی سی لیکن میں نے سوچا کہ ابھی چینل سٹارٹ کیا ہے تھوڑا گروہ ہو جائے تھوڑا سبسکرائبرز بھر جائیں کیونکہ بہت محنت والا کام ہے جو میں اس پر سٹارٹ کرنا چاہتی تھی اس کے لئے میں سوچ رہی تھی تھوڑے دیکھنے والے بھی آ جائیں تو پھر سٹارٹ کریں گے پس ابھی یہی سوچ میں تھی کہ دو سال کیسے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا اس چینل کو بنے ہوئے لیکن ابھی جو گیپ آیا ہے میں یہی سوچ رہی تھی بلکہ بہت ڈیپ جا کے سوچ رہی تھی کہ زندگی بہت شارٹ ہے کب کہاں زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہیں کیونکہ یہ حدیث بھی تو ہے نا کہ قیامت کی ایک یہ نشانی بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیچ میں جوانوں کو لے کے جانا شروع ہو جائے گا بچوں کی بہت زیادہ موات آپ کے سامنے ہوں گی جوانوں کی اماعت ہوں گی اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے فلسطین کا ماملہ آپ کے سامنے ہے تو میں نے سوچا کہ کہیں انتظار میں میں ہی میرا نمبر آ گیا میں ہی چلی گئی اس دنیا سے تو میرا مقصد جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گا تو کیوں نہ وہ مقصد کو سٹارٹ کیا جائے اور یہ فکر میری نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کام کا راتہ کرو اپنی حصے کی میند کرو باقی جو اس میں پھر ڈالنا ہے جو اس میں عجر دینا ہے وہ میرے پہ تو میں اپنی حصے کی میند کرنے کا آگاست کر چکی ہوں شروع کرنا ہے انشاءاللہ کچھ کر چکی ہوں کچھ کرنا ہے تو یہ دو مہینے اسی میں لگی رہی ہوں کافی زیادہ ریسرچز کافی زیادہ معلومات اکٹھی کرتی رہی ہوں اور کافی زیادہ اپنے آپ کو دین سے جھوڑتی رہی ہوں اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو انا شروع سے ایسی نہیں تھی میں بھی آپ کی طرح تھی ازاد خیال تو نہیں کہہ سکتے اللہ کا شکر ہے کافی حد تک لیمٹ میں ہی تھی لیکن پھر بھی جو انا اتنا چینج نہیں تھا میری لائف میں میں مطلب ٹھیک ہے نواز روزہ حج زکاة بس یہ اتنا اسلام کو لیتی تھی اس سے زیادہ نہیں لیتی تھی کیونکہ ہمیں سمجھایا بڑا ہے یہ گیا تھا سکولز اور کالیجز میں بھی کچھ واقعات ہیں جو ریپیٹیڈلی ریپیٹ ہوتے ہیں ہم اسلامیات میں وہی پڑھتے تھے لیکن ایک دفعہ پتا کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان کے دل میں انسان کا دل میری دو ہاتھوں کی انگلیوں میں حدیث ہے یہ تو ایسا ہی ہوا میرے ساتھ بھی بس جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے میری لائف تو تو انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے اس پر بہت لمبا ویلوگ بن جائے گا پھر تو لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں ایک دن کچھن میں کام کر رہی تھی تو ایسے ہی کچھ لگا رہی تھی ایک بیان آگیا سہی دنور کا سہی دنور جنیت جم شیئر ان کے بیانات میں سن لیتی تھی اچھے لگتے تھے تو گرکٹر بھی تھے تو سہی دنور بیان کر رہے تھے اور وہ اب تو مولانا سہی دنور ہے نا تو مولانا سہی دنور بیان کر رہے تھے کہ جو دودھ ہے نا گائیں ہم کہتے ہیں گائیں دودھ دیتی ہے گائیں دودھ نہیں دیتی دودھ اللہ دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے گائیں کے اندر سے دودھ نہیں کر رہے آپ گائیں کو زیبا کرلو دودھ نہیں نکلے گا تو وہ دودھ کہاں سے آتا ہے سوچنے والی بات ہے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ اپنے جناب سے دودھ بھیجتے ہیں لیکن آپ ماں کو زیبا کرلیں کوئی دودھ نہیں نظر آئے گا کھون ہی کھون ہوگا اللہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے بس کوئی بات ہے نا دل کو ٹچ کر جاتی ہے جب آپ کو اس لائن پل آنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے دل کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے بس وہ دین اور آج کا دین میں نے بس دل اسلام کی طرف آ گیا مزید تحقیق مزید تحقیق کی اور علم کو جانا دین کو جانا سنت النفی کو جانا خلافت راشدین کی لائف کو ڈسکس کیا سنا سمجھا بہت زیادہ آیتوں کا ترجمہ قرآن میں ڈیپ لی جا کے دیکھا پھر جا کے جو اب جو میں آپ کو نظر آ رہی ہوں نا یہ اس کے پیچھے کافی سے ٹرگل ہوئی جو میں نہیں کر سکتی تھی میرے اللہ نے حمد دی تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں آبی آناؤنسمنٹ یہ کر رہی ہوں کہ میں اس چینل پر سنت نبوی کا آغاز کرنے لگی ہوں اور صرف سنت نبوی نہیں بلکہ حسابہ اکرام کی بھی جو سنت ہے اس کا بھی کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لاغو رہے گی میری سنت اور میرے حسابہ اکرام کی سنت مجھے تیس سال کا خلافتِ راشددین کا پیڑیٹ ہے نا اس کی بات کی گئی تو میں نے جب اس میں ڈوبا ہے نا میں نے ڈوب کے علم کو جانا ہے کیونکہ میرے دل میں نا ہمیشہ کچھ خیالات آتے تھے پہلا خیال تو یہی آتا تھا اور جو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوں دین سے ریلے کے کوئی ڈسکس ہو رہا نا تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ایسے جو ہے نا جیسے دین کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہ ہو یہ کیفیت ہوتی تھی پھر جب حاج اور عمرے کے لئے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جانے کی جب کھانا کعبہ کے سامنے پہلی نظر پڑی یا بہاں کی لائف کو دیکھا تو یہ جانا کہ اصل زندگی تو یہ ہے ہم کون سی زندگی میں خوئے ہوئے ہیں بڑا مافیا مانگی اپنے ذہن کو ٹٹولا سب کچھ لیکن جیسے ہی وہاں سے واپس آئے یا جیسے ہی ملادوں سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں یا جیسے اسلامی محول سے نکل کے دوسرے محول میں آتے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا دیفنیٹلی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر میں نے سوچا کہ ایسی کیا بات ہے ایسا کیا کرتے تھے صاحبہ اکرام کہ ان کا ایمان کا لیول جو تھا بڑا ہائی تھا بس ان کا ایک ہی دھونتی ایک ہی مقصد تھا اسلام 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 کو بن جانا بایا ان کے بھی بیوی بچے تھے ان کو بھی مسئلہ مسائل درکار تھے لیکن پھر بھی ان کا ایمان کا لیول بہت ہائی تھا ہمارا ایمان کا لیول تو یہ ہے کہ ہمیں بستر سے اٹھا کر نماز تک جانماز تک کھڑے ہونے کا لیول نہیں ہے ہمارا تو ہم اس لیول تک کیسے پہنچے اور وہ بھی تو انسان تھے نا وہ بھی کیا تھے کچھ بھی نہیں انسان تھے نا تو پھر میں نے جانا کہ کیا تھا کیا ان میں ایسا تو بتا چلا کہ ان کی جو تربیت ہی نا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور وہ تربیت کیسے کی تھی کہ ان چیزوں پہ ان کے قدم جمعے تھے ان کو میں نے جانا آپ یقین کریں وہ قدم ایسے جم گئے ہیں الحمدللہ میرا دل کرتا ہے کہ اب وہ کھریں گے نہیں اللہ کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دی رکھے تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کروں دیکھیں ایک بات کو گوڑ سے رکھئے گا یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو اپنے دین کے لئے پسند کرتے ہیں یہ آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے لئے سلیکٹ کر لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں دعا کی تھی ایک ابو جہل جو اسلام کا بات ترین دشمن اور ایک حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاؤ یہ دونوں اسلام میں ابھی اسلام کے دشمن تھے بہت بہادر تھے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دونوں میں سے ایک جو ہے اسلام قبول کر لے تو اسلام کو مصفوص ہارا مل جائے گا تو وہ دعا جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاؤ کے حق میں قبول ہوئی جا رہے ہیں وہ قتل کے ارادے سے لیکن دعا جب اللہ قبول کر لے تو دنوں کو یوں پھیر دیتا ہے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے انسان کا دل تو ہدایت میں آگئے تو دیکھیں آج کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاؤ کا اور کیا مقام ہے ابو جہل کا تو اب اکر وہ دعا میں سوچ نہیں ہوگا اگر وہ دعا ابو جہل کے حق میں قبول ہو جاتی تو آج ابو جہل بھی اسلام کا کتنا بڑا نام ہوتا اسلام میں اس کا بھی لیکن کیا ہے بس قسمت آگی نا یہاں پہ تو آپ یہ کبھی سوچتے ہوگے اگر آپ اس ٹائم ڈراما بھی دیکھ رہے ہوگے دیکھ سکتے تھے فلمیں بھی دیکھ سکتے تھے لیکن آپ یہاں پر اس ایک اسلامی تھامنیل کو دیکھ کر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے اور پھر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کے اپنے وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے دیکھیں مزید دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے گا دیکھیں میرا پہلے تھا میں آپ کو کہتی تھی ہر ویڈیو میں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب ایسا کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ اب مقصد چینج ہوگا ہے اب جو کام کرنے جاری اس کا مقصد ہے صرف اللہ کی رضا اور اللہ ہی مجھے اس کا جردے گا آخرت میں دے جیسے بھی دے وہ بہتر جانتا ہے تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی میرا چینل سبسکرائب کریں یا میرا چینل کو لائک کریں میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو دین پر لے کے آئیں دین اگر آپ کچھ لوگوں کا بتا ہے کچھ لوگ مجھے میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ دین کو بس تھوڑا ہی جانو جتنا کہ آپ اس پر چل سکو نہ زیادہ جانو اور نہ زیادہ ٹینشن ہو ایسے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کہ جب یوٹیوب دیکھ رہے تھے بہت ساری چیزیں سامنے سے گزر رہی تھی تب اسلام کی چیز بھی گزری تھی تو وہ بندہ میرا تھا وہ بندی میری تھی جو تمہیں یہ بات بتانے آئی تھی تو انہیں اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اب یقین کریں کہ ایسے جو بندے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی اسلام سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہوں گی اور وہ سکپ کر کے آگے چل جاتے ہیں انٹرسٹ نہیں لیتے اور نورمل حالات میں بھی ان کو کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اندہ اٹھائے گا وہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں ہم تو جب بوت ہوئے مرے دنیا سے آئے ہیں گئے تو ہم تو دیکھنے والوں میں تھے تھے اب ہمیں اندہ کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تمہیں دنیا میں میری آیتوں کو میری بندگی کو بھلا دیا تو آج میں نے تجھ بھلا دیا تو آپ لوگ دیکھیں اگر آپ دین حاصل نہیں کریں گے تو بے دینی ایک شرک ہے بے دینی آگ ہے بے دینی بغاوت ہے آج آج کون سا گھر ہے جو آپ کو اس آگ میں نہیں اس آگ کی لپیٹ میں نہیں نظر آتا آج کون سا گھر ہے آج آپ لوگوں کے گھروں کے چھت چھتوں میں جو انٹینے لگے ہوئے جو کیبل کی تاریں گزر رہی ہیں کیا یہ اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کر رہی تو بس آپ دین کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ میری اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے بعد جو آنے والی ویڈیوز ہیں جس میں ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک ایک چیز ترطیب سے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گی جیسے کہ سنت نبی ہے تو حضرت مابا صلی اللہ علیہ وسلم کی برت سے لے کر ان کے وسال تک ایک ایک چیز کو کیونکہ اس وقت قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی تھی ٹھیک ہے ہر پوائنٹ پر آیت آ رہی تھی جنگ ودر ہو رہی ہے ادھر حضرت جبرائیل تشریف لہ رہے ہیں آیت وحی لے کر کوئی منافق آدمی جھوٹ بول رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں آیت وحی کے ثروب سچ بتانے کے لیے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ سنت ہے اور قرآن پاک میں اس ہر آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو سوچیں درہ آپ میری وہ سنت نبی کو جوائن کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ ایسا بھول تھا یہ تھا یہ تھا یہ وہاں کھڑا تھا تو ایسے میں حضرت جبرائیل یہ والی آیت لے کر آئے تو آپ کیا کریں گے آپ فوراں قرآن پاک کھولیں گے وہ کتاب جو کبھی کھولی نہیں رمضان کے علاوہ یا جس کو ترچمے سے نہیں کبھی پڑا آپ فوراں اس آیت پہ جائیں گے واقعی یہ آیت ہے قرآن پاک میں واقعی اس کا مطلب یہ بنتا ہے اور واقعی اس کے پیچھے جو سارا تھا محول وہ ایسا تھا یہ ریزن تھی اس آیت کے آنے کی تو آپ کا ایمان جو ہے نا اور مضبوط ہو جائے گا آپ کو پیار ہو جائے گا اس کتاب سے آپ کا دل لگ جائے گا اس کتاب سے پھر میں آپ کو ہر آیت کے پیچھے کوشش کروں گے کہ یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ اس آیت کو آج کے حوالے سے دیکھتے ہو تو یہ آپ کی رہنمائی کیسے کر رہی ہے آپ جانتے ہیں نا یہ تو آنے والی دنیا تک رہتی ہے دنیا تک یہ جو ہے ہدایت کا رستہ ہے ہدایت کا علم ہے تو آپ کو آنے والے وقت میں جو ہو رہا ہے کیسے آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے فتنے کا دور آ رہا ہے یہ کتاب آپ کو بتائے گی لیکن تب ہی بتائے گی نا جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے اب ایک طرف گانے لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ علم چل رہا ہے یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کو بتائے جب منافق جو لوگ ہیں جب خانہ کعبہ کے اردگیر جو جتنے بھی ابو جہل وغیرہ تھے انہوں نے ہر ہر بار استعمال کر لیا تھا کہ دین کو ختم کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وحی کا ذکر کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے بہت پروپوگنڈا کیا لوگ جب کہیں نہ کام بنا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سکائی جاتی تھی وحی آتی تھی تو وحی کا ذکر کیا جاتا تھا اور دوسری طرف انہوں نے ناچ گانے کی محفلیں لگا لی تاکہ آج کا جوان یہ دین کی باتوں کو چھوڑ کر ہماری محفل کو جوائن کریں ناچ گانا لڑکیاں ناچ رہی ہیں یہ وہ سب تو جو دین والے تھے وہ ناچ گانے کو چھوڑ کر آ جاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ ہمیں دین چاہیے ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے یہ لیول تھا صاحب آئگرام کا تو آج دیکھیں یہ چیز سامنے نہیں آ رہی آپ کے جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کچھ دین سے ریلیٹڈ کچھ دنیا سے ریلیٹڈ تو آپ کس کو آپ کے پاس تو تھرما میٹر موجود ہے آپ دیکھیں زندگی سے ابھی جب ہم نے جانے میں ابھی سوچتی ہوتی ہوں کبھی کہ فرض کریں اگر اللہ میری آج ابھی جان نکال لے تو میں اپنے آج بڑے سے ذکر کرتی ہوں میں نے کہا مگریب کے بعد مجھے دفنا دیں گے زائری بات ہے لڑکی کا جنازہ شام کو نکل جاتا ہے عمومن مگریب کے بعد ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں تو مطلب تھوڑے گھنٹوپ میں یہ لوگ مجھے بکانہ کر دیں گے وہاں منکر نکیر کے فرشتے آ جائیں گے میں نے اسے سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کون سا ہے تمہارا رسول کون ہے رب کا جواب شاید میں دے دوں ساری زندگی اس رب کو مانے دین کا جواب دے دوں ساری زندگی اس دین پر چلے ہیں میں رسول کا جواب کیسے دوں گا میں نہیں دے سکتی تب تک جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلی ہوں ہر انسان بھول جائے گا کہ رسول کون ہے صرف اس کو یاد رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا تو دیکھیں آج آپ اپنے آپ کو کبھی شیشے کے آگے لے جا کے دیکھیں آپ کے چھے فوڑ کا جو جیسم ہے کتنا سنت پر چل رہا ہے وہ اس کی اوپر جو لباس پہنا ہے جو آپ نے گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے کتنا کا آپ سنت سے دور ہیں اور کتنا سنت کے قریب ہیں کتنا آپ اللہ کے بتائے ہوئے حصولوں پر چل رہے ہیں اور کتنا نہیں چل رہے ہیں تو دوزک جنت اور آخرت تو بہت دور کی بات یہ تو قبر کی پہلی رات ہی ہمیں بتا دے گی کہ ہم کس لیول پہ آگئے ہیں تو ایک پردہ ہے جو کہ مرنے کے بعد سامنے سے ہٹ جاتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں جب اللہ کے آپ بہت پاس آ جاتے ہو تو وہ پردہ دنیا میں ہی ہٹ جاتا ہے آپ کو دنیا میں ہی وہ لائف دکھنے لگتی ہے آپ کو دنیا میں ہی ریالیٹی دکھنے لگتی ہے اس مقصد تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو آپ میں ساتھ دیں انشاءاللہ ایک اور بات میں آپ کو بڑی اہم بتاؤں کہ میں نے یہ ابھی تک بہت زبردست طریقے سے پلان کیا ہے کہ ہم سنت نبوی کو آپ کے سامنے اس طرح لے کر آئیں گے کہ ایک ایک بات کو آپ کو ایک ایک بات میں حدیث اور قرآن پاک کو لے کر بتائی جائے گی تاکہ ہم نے کسی فکے میں نہیں پڑھنا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ملنا ہم نے صرف یہ کتاب کو تھامنا ہے یا سنت کی کتابوں کو تھامنا ہے بس ابوداؤ کی سنت کی بک ہو گئی تو انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں ہم علم حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں صحیح رستے میں چلا تو میری کوشش ہو کی کہ میں بہت آسان اور ان ان الفاظوں کا چناؤ کر کے آپ کے سامنے لے کر ہوں جو آپ کو سمجھ بھی آئے جو آپ کے دل میں اترے کیونکہ میں آپ کے لیول کی ہوں میرا مطلب ہے میں ینگ وومن کہلو اب ینگ سٹر میں آتی ہوں تو ظاہری بات ہے اگر آپ ینگ جنریشن ہیں آپ بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے لیول پر آکے آپ کو یہ علم دوں گی آپ کو سمجھ بھی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے کہ علم ہمیں ایسے آسان لفظوں میں پنچایا جائے جس کی ہمیں سمجھ بھی آئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میری یہ جب سیریز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی نیکسٹ ویک سے آپ کو خود انتظار ہوگا کہ اگلی اپیسوڈ کب آئے گی اتنے پیارے طریقے سے ہم سنہت نبی کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ آپ ایک دن آپ خود میسج کر رہے ہوں گے کہ آپ کی اس کوشش کی ہے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ جوائن کریں یہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چنا تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ سیریز کو ہمارے ساتھ ضرور جوائن کریں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ چنا تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے اللہ سے دعا کیجئے ان لوگوں میں جو دین حاصل کرنے والے ہوں ہدایت حاصل کرنے والے ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپیسوٹ نمبر ون سے اور جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آ جائے گی جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا